بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھنے ہیں پاک 99 نیوز ایشٹی اور میں محمد صبح زیادہ نظر آتے ہیں آپ تک کی اہمترین خبروں پر محمد زید منور ڈیسٹرک رپورٹر میرپور آزاد کشمیر کی رپورٹ کے مطابق چودری محمد انور نے کہا ہے کہ یہود و حنود اسلام کے خلاف ایک منظم سازش کے رہت حملے کر رہے ہیں سویڈن حکومت کی طرف سے قرآن پاک کی بے حرمتی اور واجب القتل اقدام ہے حکومت پاکستان طاقتی طاقتوں کے اخلاف اعلان جنگ کرے تلمہ اساتذہ اور نوجوان اپنی جان لا الہ الا اللہ کے نام پر قربان کرنا سعادت سمجھتے ہیں ان خیالات کا اظہار ہونے پرائیوٹ اسکوز اسوسییشن اسلامگرد اور سرکار اسکول اسلامگرد کے اساتذہ کرام نے سویڈن میں قرآن واجب کی بے حرمتی کرنے کے خلاف احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کیا احتجاجی ریلی میں گورنمنٹ ہائے سکول اسلامگرد کشمیر سائنس کالج اسلامگرد پاک کشمیر کالج منہچ سائنس کالج نور کالج اکرا پبلک اسکول اور لارل پبلک اسکول کے طلبہ اور اساتذہ نے پرپورٹ شرکت کی بلٹ ان سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہے پاک 99 ایوز ایچ ٹی